جنگبندی کے اعلان کے باوجود جھڑپیں افغان فوج نے اسکری کاروائی کے تیار میں مصروف طالبان جنگجو پر حملہ کر دیا سترہ جنگجو حلاق اور گیارہ زخمی ہو گئے افغان میڈیا کی مطابق وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے فریعاب ایک جھڑپ میں سترہ طالبان مارے گئے جبکہ ایک کمانڈر سمیز گیارہ اہلکار زخمی ہیں طالبان جنگجو سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ افغان فوج نے دعویٰ بول دیا افغان وزارت دفاع نے اپنے دعویٰ کی ثبوت میں فوری طور پر شواہد پیش نہیں کیے ناہی حلاق اور زخمی ہونے والے طالبان جنگجو کی شناخت ظاہر کی ہے تاہم دیگر تفصیلات جلد ہی منظر عام پر لانے کا اندیا دے دیا ہے افغان طالبان کے جانب سے فوج کے حملے میں طالبان جنگجو کی حلاقتوں پر کسی قسم کا تفسرہ نہیں کیا گیا ہے تاہم آزاد ذرائع کے مطابق اس علاقے میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے جس میں دونوں جانب سے متضاد دعوے سامنے آئے ہیں گزشتہ روز کابل حکومت اور طالبان نے عیدالعزا کے احترام میں جنگبندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عید کے تینوں دن اسکری کاروائیاں اور ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے جائیں گے امریکہ نے بھی سیز فائر کے اعلان کا خیر مقدم کیا تھا